السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیویلو پہ حمزہ امید کرتا ہوں سب کھریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ٹیویل ہسٹری بنانا چاہتے ہیں یا جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی طرح کی بینک سٹیٹمنٹ ناشو کروانی پڑے یا ان کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو آج آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آج میں آپ کو کچھ ایسے کنٹریز کا بتاؤں گا جن کنٹریز میں آپ ہیداؤڈ بینک سٹیٹمنٹ آپ ٹریول کر سکتے ہیں ان کنٹریز کا ویزا آسانی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی طرح کی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں اور آپ ان کنٹریز میں ٹریول کر کے اپنی ٹریول ہسٹری اچھے سے بنا سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو کنٹری ہے وہ ہے سری لنکا سری لنکا پاکستانیوں کے ای ویزا فرام کرتے ہیں سری لنکا جو ویزا ہے اس کا ہم ای ٹی اے بھی کہتے ہیں اس کو آپ نے آن لین اپلائی کرنا ہوتا ہے اور اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کی بینک سٹیٹمنٹ شو کروانی کی ضرورت نہیں ہوتی آپ آن لین اپلائی کریں گے اور سری لنکا کا آسانی سے ویزا آن لین ہی حاصل کر لیں گے اس پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ آپ سری لنکا کا ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس کا میلنگ رسکرپشن میں لگا دوں گا آپ اس پر کلک کر کے اس ویڈیو کا مکمل دیکھئے گا اور آسانی سے آپ ویزا اس میں حاصل کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا کنٹی ہے وہ ہے سنگاپور سنگاپور کے ویزا اپلائی کرنے کا دو طریقہ کہا رہے ہیں اگر تو آپ کے پاس کوئی انویٹیشن لیٹر ہے آپ کا کوئی دوست یا کوئی بھائی بغیرہ آپ کا سنگاپور میں ہے تو وہ اگر آپ کو انویٹیشن لیٹر بھیج دے تو آپ اس انویٹیشن لیٹر کو لے کے آپ بیسی میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ اس کا ویزا خود سے اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی طرح کی بینک سٹیرمنٹ کے زورے نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس انیومیٹیشنل لیٹر نہیں ہے تو آپ کسی بھی ٹرسٹیڈ ٹریول ایجنٹ سے ویزا لگوا سکتے ہیں جو کہ جس کی کوسٹ بارہ سے پندرہ ہزار کے درمیان ہوتی ہے آپ اس کو جسٹ اپنا پاسپورٹ دیں گے اور فوٹوگراف دیں گے تو وہ آپ کا ویزا اپنی بحاف پہ اپلائی کروا دے گا اور آپ آسانی سے کسی بھی طرح کی بینک سٹیرمنٹ دیے بغیر اس کا ویزا بھی حاصل کر لیں گے اس کے بعد جو تیسا گھنٹی ہے وہ ہے مالدیوز مالدیوز بھی ایک بہت ہی اچھا گھنٹی ہے اور اس کے لئے آپ کو کسی بھی طرح کی بینک سٹیرمنٹ زوین نہیں اور سب سے اچھی بات یہ اس کا ویزا آن آرائیول ہے آپ نے جسٹ پری ڈوکومنٹس پورے کرنے ہیں جس میں آپ کو صرف ایئر ٹکٹ بک کرنی پڑے گی اپنی ریٹرن ایئر ٹکٹ اور ایک ہوتل کنفرمیشن یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور کچھ آپ کے پاس شو منی ہونی چاہیے اراؤن فیفٹی ڈالڈرز پر ڈے کے ایکسپینس کے حساب سے آپ نے جتنے دن میں وہاں پہ رہنا ہے وہ آپ نے ائرپورٹ پر شو کروانا ہے اور آپ کو اون آرائیول ہی وہ آپ کے پاسپورٹ پر سٹیم کر کے آپ کو ویزا ایشو کر دیں گے یہ بھی ایک بہت اچھا گھنٹی ہے ٹرائول ہسٹری بنانے کے لئے اس کے لئے بھی آپ کو کسی بھی طرح کی بینک سٹیرمنٹ کی ضرورت نہیں ایک فارم فیل کر کے سممیٹ کریں گے امبیسی کی طرف سے آپ کو ایک ایمیل آئے گی ایک سلپ آئے گی وہ آپ نے سلپ لے کے اور اپنا پاسپورٹ لے کے آپ نے نیپال امبیسی میں چلے جانا ہے وہاں پہ آپ جائیں گے اور وہ آپ کے پاسپورٹ پر ویزا پرنٹ کر دیں گے تو یہ بھی ایک بہت ہی آسان کنٹری ہے جس کا ویزا بغیر بینک سٹیرمنٹ کی حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد جو پانچوں کنٹری آتا ہے وہ ہے قطر اور ایرٹائر نے ٹکٹ ہونی چاہیے اور آپ قطر ائرپورٹ پر جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ کے پاسپورٹ پر 30 دیز کا ویزا سٹیم کر دیا جائے گا قطر کے لئے بھی آپ کو کسی بھی طرح کی بینک سٹیرمنٹ کی زور نہیں اور قطر ایک بہت ہی اچھا کنٹری ہے ٹیول ہسٹی بنانے کے لئے اس کے بعد جو کنٹری آتا ہے وہ ہے امان امان کا ویزا جو ہے آپ کسی بھی ٹرسٹڈ ایجنٹ سے اپلائے کروا سکتے ہیں اگر آپ کسی ایجنٹ سے اپلائے کروائیں گے تو آپ کو کسی بھی طرح کی بینک سٹیرمنٹ دینے کی زور نہیں پڑے گی اس کے بعد جو لاسٹ پر گنٹی ہے وہ ہے آزربائی جان آزربائی جان بھی پاکستانیوں کو آن لائن ویزا فرام کرتا ہے جس کو ہم ای ویزا بھی کہتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو کسی بھی طرح کی بینک سٹیرمنٹ کی ضرورت نہیں آپ آسانی اس کو آن لائن ویب سائٹ پہ جا کے اس کو ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں بغیر بینک سٹیرمنٹ کے ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور آزربائی جان بھی آج کل بہت ہی فیمس پلیس ہے ویزٹرز کے لئے تو آپ یہ ویزا حاصل کر کے بھی اپنی اچھی ٹرائیولیشٹی بنا سکتے ہیں میں نے آزربائی جان پہ بھی پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ اس کا ویزا کیسے فارم فیل کر سکتے ہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی ایجنٹ کے بغیر خود اپلائے کر سکتے ہیں اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ آسانی سے وہ ویڈیو دیکھ کے ویزا خود سے اپلائے کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ یہ چانس بلکل مس نہیں کریں گے اب آپ یہ ویزا خود سے اپلائے کر کے حاصل کر کے اپنی اچھی ٹرائیولیشٹی بنا سکتے ہیں اور دنیا کو ایکسپلور کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میرے یوٹیوب چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامن اثر ہو جزاکاللہ اللہ حافظ